دوستو بھارت کی خراب حالت نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے ایک طرف چائنہ لڈاک اور دوسرے سرد علاقوں میں گس بیٹھا ہے اور نگلنے کا نام نہیں لے رہا جبکہ دوسری طرف اپوزیشن پارٹیز نے بھارت کی بینڈ بجا دی ہے فوج سمیت تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا مورال ڈاؤن ہے وہ اس قابل بھی نہیں کہ چائنہ کے خلاف بیان بھی دے سکے ہیں جبکہ چائنہ اپنی فوج ہتھیاروں ہوای جہازوں کے ساتھ سرد پر کھڑائے مشکے کر رہا ہے جنگی تیاریں فضاء میں گونج رہے ہیں اور اپنے بہترین لیفٹر جنرل کو بھی چائنہ نے سرد پر تائنات کر دیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں جنرل زو کی لنگ 57 سالہ وسی تجربہ رکھنے والا جنرل جو اپنے ہم منصف جنرلوں سے پانچ سال چھوٹا ہے جس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی ہے دوستو جنرل زو کی لنگ اس سے پہلے ایسٹرن تھیٹر کمانڈ میں اپنے فرائصر انجام دے رہے تھے ایک دو دن پہلے ہی انہیں پریزر زی جنپی کی طرف سے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کی جانب تائنات کیا گیا ہے جنرل زو کی لنگ 54 آرمی کوٹس کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں جو کہ پیپلس لیبریشن آرمی کے لڑائی والی فورٹس ہے جس میں زو کی لنگ چیف آف سٹاف رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا دوستو آج یہ ایک اور خبر آج کچھ ہی گھلٹوں پہ لے ٹویٹر پہ یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ بھارتی فضائے کے جہاز راجستان کے علاقوں سے ہوتے ہوئے کراکچی میں داخل ہو کر کاروائی کرتے ہوئے واپس چلے گئے دوستو حالیا چائنا سے کشیدگی کی صورت میں بھارت کی طرف سے یہ صرف ڈراما رچایا گیا ہے کہ بھارتی فضائیہ نے کاروائی کی ہے کیونکہ بھارتی سرکار کی نالائکیوں کی وجہ سے اپنے ہی عوام اور اپوزیشن سے موں کی کھانی پڑ رہی ہے جبکہ این آئین نیوز کے مطابق انڈین ائر فورس نے پاکستان میں کسی بھی طرح کی کوئی سٹرائک نہیں کی بھارت کے خراف صورتحال کے پیش نظر یہ لگتا نہیں کہ بھارت ایسی کوئی بھی حرکت کرے گا کیونکہ بھارت اچھی طرح جانتا ہے کہ اس پر ریسپونس ستائیس فروری کی حملے سے کئی گناہ زیادہ آئے گا اور بھارت کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک اور اپنندن پاکستان میں پکڑا جائے اس کو چھڑانے کے لیے پھر سے پاکستان کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے دوستو حملہ تو دور کی بات ہر حملے سے پہلے ساری انفرمیشن پاکستان کو مل جاتی ہے جس کی خوش لگانا بھی انڈیا کے لیے ناممکن ہے آخر میں دوستو بھارت کا حملے کا صرف سوچنا بھی خود بھارت کے لیے خطرناک ہے کیونکہ چائنہ انڈیا جینرلز میٹنگ میں چائنہ نے واضح کر دیا تھا کہ جہاں جہاں بھی چائنہ کا انٹریسٹ ہے اگر اس پر حملہ کیا گیا تو بھارت کیمت چکائے گا پاکستان کے ساتھ اکنومک کوریڈور اصل میں چائنہ کے مفادات ہیں چائنہ کسی صورت میں بھی یہ پرداشت نہیں کرے گا اور نتیجتاً بھارت اپنے مزید علاقوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا پاکستان آرمی، پاکستان ائر فروز، پاکستان کی عوام ہر دم تیار اور چوکس ہیں کسی بھی حملے کا بھر بھر جواب دیا جائے گا